موسیقی اسلام علیکم آغاز نوک سارفین کے لیے حاضر خدمت ہے پاکستان کی ثقافت کے کچھ رنگ لیے پاکستان کے دیگر صوبوں اور خطوں کی طرح گلگت بلتستان کی بھی اپنی ثقافت اور روایات ہیں جن کے مطابق وہاں نہ صرف گرمیوں بلکہ خون جمع دینے والی سردیوں میں بھی جشن کے تہوار منائے جاتے ہیں جشن کے موقع پر مقامی لوگ آگ کے ساتھ رکس کرتے ہیں ایسے ہی تہواروں میں میفنگ نامی تہوار بھی شامل ہے جسے ہر سال 21 اور 22 دسمبر کی درمیانی شب منایا جاتا ہے میفنگ تہوار کو سال کی سب سے لمبی ترین رات کو منایا جاتا ہے اور مقامی افراد کے مطابق یہی رات سال کی سرد ترین رات بھی ہوتی ہے میفنگ کے تہوار کو خاص طور پر بلتستان ڈیویجن میں منایا جاتا ہے اور مقامی لوگ اس تہوار کو لوسار بھی کہتے ہیں جس کے معنی نئے سال کا جشن ہے میفنگ لفظ بھی بلتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی روشنی یا آگ پھیلانا ہے اور چونکہ اس فیسٹیول کے دوران ہر کوئی شام ڈھلے آگ کے شولے ساتھ لے کر پہاڑوں پر رکس کرتا اور نارے لگاتا ہے اس لیے اسے میفنگ کا تہوار کہا جاتا ہے اس سال بھی 21 دسمبر کی شام ڈھلتے ہی بلتستان ڈیویجن کے تمام دیہات قضبوں اور شہروں میں لوگوں نے یہ جشن منایا اور ہر سال کی طرح خون جمع دینے والی سردیوں میں خوشیاں منا کر جانے والے سال کو الودہ اور نئے سال کو خوش آمدید کہا اس جشن کو بلتستان کے لوگ نئے سال کا آغاز بھی مانتے ہیں اور اس جشن کو کئی نسلوں سے منایا جا رہا ہے اس جشن کے حوالے سے دیو مالائی قصے بھی مشہور ہیں اور ہر مقامی شخص اپنی معلومات کے مطابق اس تہوار کی تعریف کرتا ہے یہ تہوار ایسے موقع پر منایا جاتا ہے جب بلتستان ڈیویجن میں پارا منفی سولہ سے بیس سنٹی گریٹ تک گر جاتا ہے گلگت کے صحافی جمیل نگری نے اس فیسٹیول کے حوالے سے ٹویٹر پر ویڈیو بھی شیئر کی جس میں مقامی لوگوں کو آگ کے شولوں کے ساتھ پہاڑوں پر دوڑتے اور شور کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے گلگت بلتستان کے میفن تہوار سے ملتا جلتا تہوار ازاد کشمیر میں بھی 21 دسمبر کے بعد منایا جاتا ہے جو آئندہ 40 دن تک جاری رہتا ہے اور ان 40 دنوں تک مقامی لوگ سردیوں میں جشن مناتے اور حلہ گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چانل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے موسیقی موسیقی موسیقی